مہترمہ تحمینا دلتانہ کہ سمندر انہوں نے پورے پاکستان اور غریب آدمی کے لیے سب سے زادہ انہوں نے کر دی ہے کہ آج غریب آدمی دو وقت بھی روپی نہیں کھا سکتا اور کئی تو ایک وقت بھی نہیں کھا سکتا اور میں یہاں دیکھا ہے کہ سفید پوشت جو طبقہ ہے ان کو بھی بھی مانگنے پر نہ لگا دی یہ حالات پیدا کر دی ہیں انہوں نے تو اس ملک کی تباہی کے جتنا ان کا ہاتھ ہے نہ کسی نہ انشاءاللہ اس ملک کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے ایک ترقی ترقی آفتہ ملک کی طرف جس طرح ہم نے پہلے لے کے چلے ٹھیک ہے انہوں نے ہمارا کام مشکل کیا مگر اس مشکل کام کو ہم سوچ اور پلاننگ کے تحرم اس کو پھر اٹھائیں اور اس کو ایشن نائیر بنائیں سب لوگ اکٹھے ہو گئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس ملک کی اندر ترقی وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی ایسی حکومتیں نہ آئیں جو حکومتیں بنائی جاتے ہیں ہمیں بنی ہوئی حکومتیں نہیں چاہیے ہمیں حکومت ان کی چاہیے جو بھائے ووٹ آئیں اور جنہوں نے کام کیا ہے آپ کیا صرفت ہے کہ یہ حکومت کی اندر تک جائے گی دیکھیں بات سکے ہم حکومت کو اگر گرانا چاہیے تو آج منٹ کا دھو مگر ابھی ہم نہیں گرانا چاہتے ہیں ہم حکومت میں تب آنا چاہتے ہیں جب ہم اس حکومت کے اندر ایک صحیح انسٹیٹوشنز اور کونسٹیٹوشن کے مطابق میں اس کو لے کے آگے چل سکے ہماری کونسٹیٹوشن بتاتی ہے کہ اس ملک کو کیسے چلانا چاہیے ہیں اس کے مطابق ہم اس حکومت کو چلانا چاہیے ہیں یہ نہیں جو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا یہ تو کوئی اور چلا رہا تھا ہم نے جب بھی کام کرنا ہے ہم خود کریں گے اور اس کا ہم اچھا یا گناہ رضا خود کریں گے اس وقت کی حکومت نے کام کچھ نہیں کیا باتیں بہت کیا اور اس وقت جو میاں صاحب کے وقت میں ڈیویلپنٹ کتنی تھی اس کو جو ہماری ڈیویلپنٹ اس رکھ جاری تھی انہوں نے اس کو دباہ کر گیا ایٹ اس ا اکریش اف پاکستان ہم جو بھی پلیننگ کریں گے جو بھی کام کریں گے ہم اکریش اف پاکستان نہیں کریں گے ہم اس کو ان شاء اللہ اٹھائیں گے ان شاء اللہ شباز شریف ہمزا شباز ہوں اور ہماری جتنے اور لیڈرز ہیں سب کے خلاف مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف کس قسم کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں یقین مانے ان کے ہاتھ میں تھا کہ یہ سب کو پیا پانچہ کر کے اور سب کو جیلوں میں ڈالے یہ تو ہم لوگ کیونکہ نہ ڈر ہیں ہمارے خلاف ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے ان کو رکھنا پڑا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا جب کوئی چیز سفید ہو اور کوئی چیز کالی ہو وہ کبھی مکس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ آگے کیا کچھ آتا ہے سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہاں میاں نواز شریف واپس آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ جس طرح جڑ کے چلیں گے ایک سلاب ہوگا جو میاں نواز شریف کے ساتھ چلے گا اور یہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کس طرح چلتی ہے اور حکومت چلانے والے کون ہیں کون ملک کو پیار کرتے ہیں کون ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور کون اس ملک کو چھتے ہیں نیازی گو نیازی گو نیازی میاں نواز شریف میاں نواز شریف گو سرمیتے بھی نہ دلتا ہمارے چینل کو سب سکرائب کیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا رہبر نیوز یوٹیوب لائیو